ڈسٹرمنس کا اثر جو ہے وہ ختم ہونے کے ساتھی راجستان میں پھر سے تاپمان گرنے لگا ہے کئی شہروں میں نیونتم تاپمان چار ڈگری سیلسی ایس تک گراوچ ہوئی ہے اور ادھکانچ علاقوں میں گلن بھری سردی ساتھی سرد ہواوں کے قارن ٹھچورن بھی بڑھ گئی ہے تو راجستان میں جو نیونتم تاپمان ہے وہ لگاتار جو ہے گرتا ہوا نظر آرہا ہے اور پردیش میں کڑاکی کے سردی لگاتار جاری ہے گلن سے لوگوں کو راحت نہیں مل رہی ہے اور جو سرحدی زلے ہیں خاص کر وہاں پر جو ہے موسم میں کافی پریورتن دیکھنے کو مل رہا ہے ابھی اور یہ سردی ستائے گی کیونکہ ابھی بھی دھوپ نہیں نکل رہی ہے جس کے چلتے کافی دکتے ہو رہی ہیں اور بارش کا بھی لوگ انتظار کر رہی ہیں تو ایسے میں گلن سے لوگوں کو راحت نہیں مل رہی ہے سرد ہواوں کے قارن ٹھچورن جو ہے وہ بڑھ گئی ہے آپ کو بتا دیں یہ لگاتار جو ہے ہوایں چلنے سے ٹھچورن بڑھنے کی شکیت نکل کر سامنے آ رہی ہے اور موسم میں جو ہے پریورتن لگاتار دیکھنے کو مل رہا ہے حالانکہ کئی جگہ پر بھونہ باندھی بھی دیکھنے کو ملی تھی صبح نکل رہی لوگوں کو کافی دکتوں کا سامنے کرنا پڑ رہا ہے ٹیمپریچر کے اگر میں بات کر رہا ہوں ماؤنٹ آبو میں نو ڈگری سیلسیس ہے چورو میں پانچ ڈگری جیسل میر میں سات ڈگری سیلسیس اس وقت تاتمان بنا ہوا ہے اور کوٹا میں گیارہ دشن گیارہ ڈگری سیلسیس جو ہے اس وقت ٹیمپریچر دیکھنے کو مل رہا ہے تو یہ موسم کا حال ہے اور انتظار کرنا پڑے گا کیونکہ ابھی تھوڑی اور تھنڈی رہے گی کوہرے کی کارن لوگوں کو تھوڑی رہت ضرور ملی ہے کیونکہ بیچ میں کوہرہ بہت زیادہ پڑ رہا تھا جس کے چلتے لوگوں کو کافی دکھتے ہوڑتی لیکن ابھی کوہرہ تھوڑا کم پڑا ہے جس کے چلتے لوگوں کو تھوڑا رہت ضرور ملتی ہوئے نظر آ رہی ہے لیکن ابھی موسم میں ٹھنڈک ضرور بنی رہے گی تو بہت ضروری ہے کہ آپ اپنے سواس کا دھیان رکھیں اور بدلتے اس موسم میں کوئی بیماری نہ آئے اس لیے خاص خیال رکھے اپنے سواس کبھی اور کیونکہ بیچ میں یاتیات بھی کافی پرہبھاوت رہا تھا تھنڈک تھنڈکے اس موسم میں کیونکہ لگاتار کورا پڑ رہا تھا جس کے چلتے یاتیات میں بھی کافی اثر دیکھنے کو مل رہا تھا حالکہ ابھی جو بچوں کی سکول کی چھٹیاں ہیں وہ بھی آگے بڑا دی گئی ہیں تاکہ بچے کسی بھی طریقے سے تھنڈ کی چھپیچ میں نگر سے ہے اشوک شری گنگانگر کا موسم اس وقت کیسا ہے تاپمان میں کتنے گراوٹ دیکھنے کو مل رہی ہے دیکھیں ممتہ پچھلے ایک سبتہ سے ہم دیکھیں تو شری گنگانگر جلا سب سے کم تاپمان والے جلوں میں شمار رہا ہے چاہی ہم رات کے تاپمان کی بات کریں یا دن کے تاپمان کی بات کریں پچھلے دو دن تو لگاتار شری گنگانگر پردیش میں سب سے تھنڈا رہا اور جیسا کی موسم بباغ نے شری گنگانگر میں کول ڈے کے ساتھ ساتھ گھنے کوہرے کا یلو اولٹ جاری کیا تھا اس کا اچھا خاص اثر اس میں شری گنگانگر میں دیکھا جا رہا ہے میں آپ کو شری گنگانگر کی تصویریں دکھاؤں تو آپ یہ دیکھیں اس میں میں شری گنگانگر ریلوی سٹیشن پر موجود ہوں اور سموچہ شری گنگانگر ریلوی سٹیشن اس میں گھنے کوہرے کی آگوش میں ڈوبا ہوا ہے حالانکہ یہ شری گنگانگر ویجیبیلٹی لگ بگ لگ بگ پانچ سے ساتھ میٹر ہی رہ گئی ہے اور واہنوں کی رفتار مانو تھمس ہی گئی ہے نہ کہ اول سڑک کو پر یاتایت پرباویت ہوا ہے بلکہ ٹرین کا جو یاتایت ہے وہ بھی اچھا خاصا پرباویت ہو رہا ہے ابھی کچھ دیر پہلے ہی جو ٹرین صبح پانچ بچ کر پچاس منٹ پر ڈلی سے چل کر گنگانگر پہنچنی تھی وہ ابھی پہنچی ہے یعنی تقریباً تقریباً سوہ گھنٹے کی دیری سے اس کے علاوہ کوٹا دلی اور پنجاب سے آنے جانے والی ٹرینوں کا بھی کافی برا حال ہے وہ قریب پریب اپنے نرداری سمیسے ڈیڑھ سے دو گھنٹے تک کی دیری سے چل رہی ہے جیسا کی موسم بیباگ نے شری گنگانگر سہیت بیکانیر سنباک میں گھنے کوہرے کے ساتھ اور کولڈے کا جل اولٹ جاری کیا ہے تو دیکھئے اس کا اچھا خاص آصر اس میں شری گنگانگر کی دنچریہ پھر بھی پڑھتا ہوا دکھائی دی رہا ہے لوگوں کا روٹین پوری طرح سے ڈسٹرب ہو گیا ہے لوگ اپنے گھروں میں ریکری ہیٹر اور علاو کا سارہ لیتے ہیں اور سٹھنڈ سے بچنے کا پریاز کرتے ہیں حالانکہ پرساسن نے نیراشید لوگوں کے لیے بھی رین بسیرے کا انتظام کیے ہیں تاکہ انہیں کسی بھی ترے کی تکلیف نہ ہو ساتھی ساتھ میں پانچویں کلاس تک کے بچوں کے ساتھ ساتھ آنگن مڈی کے جو پری پلے کے سو بچے ہوتے ہیں ان کا بھی گیارہ جنوری اور کرمسہ تیرہ جنوری تک چھیک ہے اشوک بلکل ہم دیکھ رہے ہیں موسم میں کافی تبدیلی دیکھنے کو مل رہے ہیں بہت دھنیواد آپ کا تمام جانتے ہیں